شیخ الاسلام ٹرش کی جانب سے ہونے والے دوسرے ہفتہ واری استعمال میں ہمارا شریک ہے غور سے سنیے گا یہ مسئلہ ایسا ہے کہ بہت سے لوگ تاجب بھی کر رہے تھے کہ ایسا بھی ہوتا ہے اور اس کے تعلق سے مجھے ایک نے پوچھا بھی تھا تو اس نے دو بار کہا کہ ایسا میں نے کہا ایسا بولے ایسا بولے ہاں ایسا تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ بہت انپورٹن مسئلہ اللہ ہے جب ہم اقتداء کی نیت کرتے ہیں امام کی تو پھر ہمیں امام کو ہی فالو کرنا ہے لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ وہاں ہم امام کی اقتداء نہیں کریں اور اس کا ریزن اب سماعت کرے اگر کسی نے تحیات نہیں پڑا اور امام صاحب تیسری لکات کے لئے کھڑے ہو گئے تو اب حکم کیا ہے کہ پورا کرکڑ ہی امام کی پیروی کرے گا اس کے علاوہ جتنے بھی ارکان ہے رکن ہے رکو سجدہ سلام پھیرنے کا معاملہ تو اس میں ہم امام کی ہی پیروی کریں گے چاہے ہم نے درود ابراہیم دعای معصورہ نہیں پڑا تو بھی سلام پھیر دیں گے تین تصویر کے بدلے ایک پڑی تو بھی پھیر دیں گے لیکن اتحیات کا یہ ہے کہ اگر مقتدیوں نے نہیں پڑا تو اب وہ امام کی پیروی نہیں کرے گا بلکہ پہلے اتحیات کو پوری کرے گا پھر امام کی پیروی کرے گا ایسا ہوا کہ اتحیات پڑھنے میں امام رکو میں چلا گیا کھڑا ہونے کے بعد اور آپ اتحیاتی میں ہیں تو اب کیا کریں گے کھڑے ہو کے اس کے ساتھ مل جائیں گے اب وہ جو رکاعت امام کے پیچھے آپ کی یعنی قیام گیا تو حکم یہ ہے کہ اب وہ ایک رکاعت امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقتدی اپنے طور پہ ادا کرے گا ابھی تک کیا تھا کہ اگر رکاعت چھوڑ گئی تو کھڑے ہو کے اپنی رکاعت پوری کرے جس کو کہتے ہیں مسبوک مقتدی مقتدی کے قسمیں ہیں مسبوک ہے اور بھی ہے تو مسبوک مقتدی اس کو کہتے ہیں جس کی کچھ رکاعتیں چھوٹی ہوں اور وہ اپنی رکاعتیں پوری کرنے کے لئے امام کے سلام پھرنے کے بعد وہ کھڑا ہو کے پڑے گا لیکن یہ رکاعت آپ تو شروع سے ہے اتہیات پڑھنے کی وجہ سے وہ رکاعت آپ کی امام کی پیچھے چھوڑ گئی تو اب اس کو ہم کیا کریں گے کھڑے ہو کر پورا کریں گے اتہیات پڑھنے کی وجہ سے جو رکاعت چھوڑ گئی امام کے سلام پھرنے کے بعد پڑھیں نماز ہو جائے گی سدہ سو کی ضرورت نہیں ہے اس لئے نہیں ہے کہ وہ ہم امام کے پیچھے ہیں اور تشہود نہیں پڑا چھوڑ دیا اور پیروی کی جان بچکا تو پھر تمہاری نماز کو لوٹانے کا حکم ہے کیوں کہ وہ واجبات میں سے یہ مسئلہ کلئر ہو گیا چونکہ اس کو میں نے پہلے بھی بیان کر چکا تھا اب آگے سنیں فرماتے ہیں کہ کسی نے امام کو اللہ اکبر یا سبحان اللہ کی بجائے اتہیات کہہ کر لکمہ دیا تو اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی نماز ہو جائے گی اللہ اکبر سبحان اللہ کہہ کر لکمہ دینا یہ سنت ہے یہ ہی ہونا چاہیے یعنی امام کو اگر اقتلاع کرنی ہے لکمہ دینا ہے تو اللہ اکبر یا سبحان اللہ کا لفظ استعمال کریں گے اور کوئی نہیں یہ ہی سنت ہے اگر کوئی دوسرا کہتاوی ہے تو کہتے ہیں نماز ہو جائے گی سدہ سو کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح فرماتے ہیں چار رکعتواری نفل نماز کے پہلے قائدے میں اتہیات پڑھنے کے بعد دروش شریف وغیرہ پڑھ لیا تو سدہ سو واجب نہیں ہے بلکہ ان چاروں رکعت میں پہلے قائدے میں اتہیات دروش پاک پڑھنا مستحب ہے پہلے جو مسئلہ بیان کیا تھا اس میں کیا ہے کہ اتہیات کے بعد فوراں کھڑے ہو جائیں اگر کسی نے دروش شریف پڑھ لیا تو سدہ سو واجب ہے وہ کون سی نماز ہے نفل کو چھوڑ دے اس کے علاوہ جتنی نماز ہے فرض نماز موقع دا سنت ترابی وطر اور غیر موقع دا وہ نفل کا یہ حکم ہے کہ پہلے قائدے میں دروش شریف اور دروائے معصورہ یہ مستحب ہے اگر کوئی نہیں پڑھتا تو نماز ہو جائے گی سدہ سو کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کو قائدہ اولا میں شک ہوا کہ بھئی پہلا قائدہ میں نے کرائے کہ نہیں کرا شک ہوا کہ ہوا کہ نہیں ہوا شک ہوا گیا قائدہ میں بیٹھا کہ نہیں تو ایسی حالت میں سدہ سو کرے نماز ہو جائے گی اس لئے کہ قائدہ اولا واجب ہے اگر کبھی ایسا ڈاؤٹفل ہو تو کیا کرے سدہ سو کرے نماز ہو جائے گی اور اگر کنفرم ہے کہ بھئی کرا ہے تو تو پھر نہیں یہاں شک کی بات ہو رہی ہے فیپٹی پیٹی پرسنٹ کی بات ہو رہی ہے تو کیا کریں سدہ سو کرے اگر کسی کی نماز میں پہلے قائدے میں بھول کر ایک طرف دیا دونوں طرف سلام پھیر دیا ابھی آپ نے چار رکعات کی نیت سے نماز شروع کی پہلے قائدے میں یاد نہیں آیا اتہ یاد بھی پڑھ لیا درود ابراہیم پڑھ لیا دعا معصورہ پڑھ لیا فورا اور یاد نہیں آیا سلام پھیر دیا تو فرماتے ہیں کہ فورا کھڑا ہو جائے کیا کرے فورا کیسا ہوا ابھی میں اپنا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم یوں کرا یاد ہے کہ ابھی تو دو جائے ہیں تین چار ماہ کی ہے تو کیا کرے کھڑے ہو جائے اور آخر میں سدہ سو کرے نماز ہو جائے گی ابھی مان لو ابھی یہ مسئلہ نہیں خبر ہوتی اسٹیما میں نہیں آتے تو کیا ہوتا چلن ڈبلت پڑھو نہیں ڈبلت پڑھنا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ چار کی نیت کی دو پہ پھیر دیا اب اس میں ایک خاص یہ بات فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہ ہو جو نماز کے منافی ہو سرزد نہ ہوا ہو یعنی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا لیے گھم گئے بیٹ گئے کمپلیٹ یہ سب چونکہ یہ نماز میں ایسا نہیں ہے سینہ پھر دیا یہ سب نہیں ہے نماز میں ابھی اسی پوزیشن میں اے آپ بھلے آپ نے چہرہ پھرا دیا یہاں تک آپ کمپلیٹ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ تیسری چوتھی رکعت کے لئے اللہ اکبر کہے اور اٹھ جائے اور فرماتے ہیں کہ رکعت کے لئے کھڑے ہو جائے نماز پوری کرے آخر میں سجدہ حصہ ہو کرے نماز ہو جائے گی اچھا کیوں ایسا آپ کوئی بتا سکتا ہے کل ابھی یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا ابھی بھی بتایا کیوں ایسا کہ سجدہ حصہ کیوں کرنا پڑے گا واجب ملک کیسا واجب آپ قریب ہے بتا دیں گے دھیان آیا کیوں ایسا ایک تو واجب چھوٹا پر کونسا واجب بھول کونسی بھول نہیں اتہیات کے بعد فوراں کھڑے ہونا تو ایک تو یہ ہوا کہ دور دی بھرائی میں نے پڑھ لیا دور دی بھرائی ہم نے پڑھ لیا تو اب تاخر ہوئی واجب یعنی فرض میں تو اب کیا کرے سجدہ ہے سو کرے اسی طرح قائدہ اولا میں اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکاٹ کے لئے کھڑا ہو جائے اور حسب میں دستور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ شریف پڑھے بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے لیکن فرماتے ہیں امام کے پیچھے نہیں یہ مسئلہ یوں سمجھے آپ جب بھی جیسے دو رکاٹ کے بعد کھڑے ہوں گے تیسری رکاٹ کے لئے جب بھی قائدہ یعنی کھیام کھڑے ہوں گے کھیام کہتے ہیں جس کو تو بسم اللہ پڑھ کے ہی صورت پڑھنی ہے لیکن فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں تو فرمایا نہیں پڑھنا ہے امام کے پیچھے بسم اللہ شریف پڑھنا نہیں ہے فرماتے ہیں کہ وہ قرط میں ہیں اور امام کی قرط مقتدیوں کی قرط ہے اس لئے وہاں بسم اللہ شریف پڑھنا آوزو بسم اللہ میں نہیں پڑھنا ہمیں خالی سنہ پڑھنی ہے وہ بھی کب تک امام قرط شروع کر چکا اب آپ کی ادھوری ہے تو بھی سنا چھوڑ دیں گے امام خاموش ہے اس وقت تک آپ کو موقع ہے آپ سنا پڑھیں گے آوزو اور بسم اللہ ہم نہیں پڑھیں گے اگر اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو پڑھیں گے کس نے بھول کر تیسری رکعت میں اللہ اوبر کہتے ہوئے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو کانے تک اٹھا کر بان لیا یعنی چار کی نیت کر لی اور تیسری رکعت میں کھڑا ہوا اور اللہ اوبر کہہ کے ہاتھ بان لے اس کو یوں لگا کہ میں نماز شروع کر رہا ہوں تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں سجدہ ایسا واجب نہیں ہے کیونکہ یہ واجبات میں سے نہیں ہے فرماتے ہیں اگر جان بچ کر ایسا کیا تو سنت کے خلاف ہے سنت کے خلاف ہے بہرحال سجدہ ایسا نہیں ہوگا یہ چونکہ ہم نے بھول کر ہی کیا ہے لیکن یہ چونکہ سنت کے خلاف ہے واجبات میں نہیں ہے ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا سنت موقع دا ہے کیا ہے سنت موقع دا اس کو اٹھایا جائے گا لیکن تیسری رکعت کے لئے اٹھایا تو نہیں فرماتے ہیں تیسری رکعت میں رحمد اللہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا یا قصدن جان بچ کر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو فرماتے ہیں سجدہ ایسا واجب نہیں ہوگا لیکن کہتے ہیں پڑھنا چاہیے چھوڑنا نہیں چاہیے جلدی جلدی ایک آخری مسئلہ فرماتے ہیں فرض وطر اور سنت موقع دا کی تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر الحمدللہ پڑھنے سے پہلے کسی نے بھول کر سنا یا تعوض پڑھ لیا تو سنت کی خلاف کیا اس کی نماز ہو جائے گی سجدہ ایساو کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ تیسری رکعت میں تو قائل ڈائریکٹ کیا کرنے ہیں بسم اللہ پڑھنے ہیں لیکن اگر کسی نے سنت غیر موقع دا اور نفل میں تو پڑھنا ہی ہے لیکن سنت موقع دا فرض وطر کے اندر آپ نے ایسا کیا کہ تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوئے تو آپ نے سنا بھی پڑھی سب پڑھا فرماتے ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر بھی فرماتے بہرحال سجدہ ایساو کی ضرورت نہیں ہوگی الحمدلہ پڑھ کے اپنی نماز کو پورا کریں انشاءاللہ مزید مسائل ہم آنے والا استعمال